مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہی 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 وآلہ وسلم آپ دی بارگاہیں یعنیاز دی اندر پیش کرنے تو بعد سامینی گرمی قدر عجدی خوبصورت محفل پاک تقریب سعید بزم مبارک ارس پاک حضرت پیر تریقہ طرح پر شریعت صوفی باصفا صاحب زدہ پیر سید شبیر حسین شاہ رحمت اللہ تعالیٰ انہوں نے عرصباق دی تقریب سریدے اور رونک بزم کافل محبت کے روح روان جنہوں نے صوفی عبا صفا صاحب زدہ والا شان میری مراجنہ بی بابا خالد محمود صاحب چشتی نظامی حفظہ اللہ تعالیٰ اور ماشاءاللہ بزرگان در نام میرے زین چھو نکل گیا ہے بابا صوفی رشید عمر چشتی نظامی ماشاءاللہ اور کافی حضرات تشریف فرمانے میں سارے دنامت واقف ہیں جتنے سٹیٹے بیٹھے ہیں اتنا عرض کرانگا کہ سجی ہے محفل سارے یار بیٹھے ہیں بیگانے نہیں آقا طالب ایدی دار بیٹھے ہیں اگر زو کی اجازت دیتے ہیں سبان اللہ دے کوئی بندی نہیں تو ایسے گھوٹے کھڑے کر کے بینے محفل دیتا آپ دے خلاف ہے لیکن جی میں بیٹھ سکتے ہو جناب وہ ضرور لیکن زبان خموش نہیں ہوئی جی دی جتنے تو کوئی بیٹھا ہے بڑی بیٹھ بندی کھڑی ہو تشریف رکھو اگر بیٹھ سکتے ہو تے اگر نہیں بیٹھ سکتے جس سالتے چو توڑیز میں ایک کوڑی اٹھئی دوسرہ ڈٹکیا کہنا سبحان اللہ اینجنے جی میں مناک ہے اچھی واضح سبان اللہ سبان اللہ بیگانے نہیں آقا طالب ایدی دار بیٹھے ہیں آنا آپ کا بزر میں ایک بار ہو جائے حضور گر کرم ہو تو سب کو دینا رہو جائے سبان اللہ حضور گرمی قدر ما شاءاللہ محفل پاک کافی دیر تک جا جیو ساری ربے کی آثار دستے نہیں انشاءاللہ محفل سماوی ہوئی چشتی باقے بڑے شاور ہے الحمدللہ محفل سماس اندر میں بڑا پکا چشتی یہاں الحمدللہ گزارش ہے کہ جنہی دیر تک جناب نے پیڑنا ہے کلنمہ چوڑا باز ستاہ بھی نہیں ہونا حضور گرمی قدر چھڑنا ہے انشاءاللہ مختصر آگا جیو کی لیکن جناب جیو میں بیٹھی ہونا انجنی بیٹھنا سبان اللہ ارشاد ربے کائنات نے فرمایا اہدن السراطل بولو یاد اہدن السراطل مستقیم اللہ فرمان دائے دوسری دعا مانگو چلا ہم کو راسی دی قرآن شریف دی سورت فاتحہ سبہ مسانی فاتحہ شریف ام الكتاب باب الكتاب مفتاح الكتاب سورت فاتحہ دی آیت کریمائیں اور ہر نمازی ہر روز ہر نماز دی ہر رکعہ دی ہر رکعہ دی اہدن السراطل مستقیم تو جو سجد کرتی یار بڑی مربانی میرے لوے کیا کو سبحان اللہ تو جو فرماؤنا کسے دنیا دار دا ذکر ہوئے یا کوئی ام پی یا میں نے ہر نمازی ہر روز ہر نماز دی ہر رکعہ درگی پڑھ دا اہدن السراطل یا اللہ چلام کو راسی دی حضرات ساڑے امام مجدد دین ملت الامام الشاہ احمد رزا خان فازل محدث رحمت اللہ تعالی آپ سب نے ترجمہ گیتا یا اللہ دکھام کو راسی دی ساڑے امام ترجمہ گیتا یا اللہ چلام کو راسی دی سوال کیتا ترجمہ گیتا یا اللہ دکھام کو راسی دی ترجمہ گیتا یا اللہ چلام کو راسی دی آپ نے فرمایا کہا اللہ چھوٹ میں بھی کوئی نہیں بولیا انہیں بچارے ستی را دیکھی کوئی نہیں اور دعا مگدے پرکن یا اللہ ستی را دکھا دے اسا ستی را دیکھی ہوئی ہے ستی را ہوئی ہے جڑی افو بکر صدیق والی ہے ستی را علی والی ہے روسے جلی والی ہے اندل والی والی ہے جڑی اللہ نے آر والی والی ہے اسی دعا کوئی نہیں یا اللہ چلام کو راسی دی ترجمہ گیتا مولوی صاحب کو عدیس پڑو نبی پاک جو پتا لگ گیا نبی پاک سرکار دا واقعی فرمانے اللہ دی ولیہ دنال اے آسانی اتھا جات دینے یا سنگت اختیار کرنے کی فائدہ ہوں میں حدیث پڑھ دا مولوی روم رحمت اللہ مسلمی شریف اور مولوی اشرف تانوی صاحب نے مزاد مشتاق حدیث نکل گیتی نبی رحمد رسول صلی اللہ علیہ 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 فرمایا من اراد ایجلیس ما اللہ فل اجلیس ما اہل اک او ک ما ق رسول اللہ میرے کون اندن نبی سرکار نے فرما لوگو جڑا بندہ چاندہ اے مہرام دی مجلس دی اندر اللہ دی کور مہر رب دا قرب اصل کر رب فرما اللہ دی دلیا کل بی جائیں انہوں رب دا قرب مل جائے گا او میں جناب ایک پہلے پڑی زبان دی نبی سنو ایک اللہ دی ولی دی قائد نام رب یا بسر رحمت اللہ تعالی لی حا آپ عبادت فرما دی میں دی سن اللہ دی ولی دی جائیے تکی میں فائد اللہ بتائے سالحین دی مقربین خدا بندی دی مائی صاحب رحمت اللہ تعالی دی آستان لنگر چلتا بندہ چور دی چھار دن ریکھنا رہا کہ مظاہر مائی صاحب زریعہ معاشری کوئی لیکن لنگر بند نہیں ہوں دا جناب علم چون چاہی دا بڑے بڑے امیر وزیر فاقی لنگر لنگر چلتا مائی مائی صاحب دی آستان لنگر چلتا رات پہی گیا تو مائی صاحب وزو فرمان گئی سا اندر ویڑے داخل ہو گیا سارا ویڑا انہیں پھوڑے انہوں کچھ بھی نہ لبا جس لبار نکڑ لگا خادم نبو پھڑ لیا مائی صاحب تشریف لائی انہوں نے چور آیا سی گار پھڑ لیا آپ نے فرما بیٹا انہوں کھڑی گار نے مجبور کی تا تو چوری کریں میں کسیر آیال بچے زیادہ نے وسائل کو نہیں تو اڈا لنگر چلتا بیکھ ہے میں گھٹیر سارا پیچھے آٹھا راشن سٹور ہونا کچھ میں بھی چکلے ہونا تو میں آئے وہ تو آڈے کر چوری کر نو آس تا مائی صاحبہ نے کبل رو کھڑیاں کر دو نفل پڑ آئے جس لئے نفل نید لینے مائی صاحبہ چکے دعا منگی کون بے عمال کا میرے بیڑے بڑے آئے کچھ نہیں لگتا میں تیرے بیڑے بڑے آئے اگر تو نہیں اس کا مقدر نب دل آئے اگر تو نہیں اس کا مقدر نب دل یہ گھر کس لئے ہے یہ در کس لئے ہے یہ دیوان خالی پلٹ کر جو جائے یہ دیوان خالی پلٹ کر جو جائے یہ نظر کس لئے ہے یہ گھر کس لئے ہے حضرات گر میں قدر نفل پڑی جام آئے دو نفل آئے سلام پیر آئے ہٹ کے پھر نیت لین آئے سلام پیر کے ہٹ کے نیت لین دا ساری رات گزر جام گئے سجر دا گئے لا ہو یائے بائی صاحبہ فرمایا پترہ میں دیتا نفل پر نماز دیا ہاتھ بل کیا دا یم تیرا رب ساری زندگی اندر نہیں بے تو میں دو نفل اندر ملا چھوڑ اس بات رومی گزمی اور نیل پر دیا پار رہی بائی جنو آئر پہ کھڑی دی نماز یاد کر دیا فرما دی رات رات ہر کوئی آ کے میری آنکھا رات دی مرشد رانیو لبیلی تیر مرسی چھ رات سمجھے دیا دی گالو ان ابلیا پاکا دی 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 ان ابلیا پاکا دی دی منظور زوا ہوتی یاد یاد اچھی آکھو سبان اللہ اے داد میرا آکھے ڈنڈی نام اور ڈٹ کیا کوئی شبان اللہ انوٹ وے کے دل خراب نہ کرو اد دل اللہ جی پر اچھی میرے اچھنا زہور تے لاؤ نہ ہوتی سبان اللہ ان ابلیا پاکا دی در دی منظور دو آو ہوتی یاد ہڈ دک دی جدو ہڈ جوان دی ہڈ دک دی جدو ہڈ جوان دی سر ماف خط آو ہوتی یاد ان تصویح پھیر رہے ہیں اب ایک ہندو او رام 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 کرتا ہوں تھا فرماو کی پڑھتا ہے او سا کہ جی میں رام رام پڑھنا تسی کی پڑھ دیو فرمایا میں رحیم رحیم پڑھ رہا وہاں او نے کہا جی میرے رام دا میرے کرم بڑھا فرمایا میرے رحیم رام دی کو میرے بانی کاتے او نے کہا جی اپنے رام دا کو کمال رحیم دا کو کمال دکھاؤ فرمایا تو وہ خالی شوف کا واضح دکھانی ہے حضر آپ کو سندوں نے جناب جتی لائی اور امنا شروع کر دیتا جس لئے اپنی پرواز دی انتہا تے پہنچی آنا آدھا فریضہ اے میرے رام دے کمال دی انتہا ہے فرمایا پت بختہ تیرے مقابل فریض کو نہ ہونا فریض پاک نے لکر دیا کھرامہ اتار کے خواج لرائیاں لجشلے او سر رام دے مند نارد اتا گزر گئیاں حضر آپ اٹھا لے کے پیرا جا گیا آدھا فریضہ پول گیا کلمہ پڑھا کہ نبی دے امتی بھی کر لیا پڑھا مرید بھی کر لیا وہ فرمایا ہویا کہ ہاں میں کو انہاں بھی تو ہی دواب نہیں کیتا اپنے نبی دی سیرم دے رسالہ دیان دی کیتی وہ ساکہ میں زیادہ گلہ دی گھر دا جو تیریاں جتیاں میرے دوتا گزر گئیانے نا میں نے خیال آیا وہ جیس نبی دے غلام دیاں جتیاں سمجھے نہیں ہوں دیاں وہ نہ علاماتہ نبی سمجھے نہیں آسکتا ہے وہ اچھی دیا خوش بہر اللہ دوسرا باتن روزہ رکھے الحمدلہ ساٹھا تو روزہ ہے نا تیز روزہ پوری زوق نہ بول رہے ہیں ٹلہ کیا خوش بہر اللہ آج نبی کرامی قدر سوا ایک محبت والا گیندہ فی فکر نو کرنا سلام چنگا پانے حالوں میں حال ہوئے یہ نہ دیکھئے یہ دیکھ گوڑے کچھ نہیں ہو سگدائے گو پچھلائی کمان ہوئے پیتے گو فکر دی جتوں چلے کوئی نہ روک سگدائے پانے روکڑے نو ہاتھ رچے پانے روکڑے کمان ہوئے علیہ حضر آئے جو تڑی کو نہ پھولیے ہو سگدہ جو تڑی میں چھ کوئی نال ہوئے آبے جنابے گرامی قدرگل کر لگا جنابے بابا فرید دین مسود گندے شکر رحمت اللہ تعالیٰ لے دی اور جناب میں پتہ لگ جائے گا اللہ دے گلیاں دے اتھا میں چاہت دین گا کول پین گا کینا فائدہ ہوں دائے اے جناب بابا فرید سرکار خاجہ نجم الدین کبرا بہاری اور غوث باولک ذکریہ اے تینے بذر جناب چلے گئے شایق شاہب دین سور وردی دے آستانے دمری دونوں آتے شایق شاہب دین سور وردی دے خاجہ نجم الدین کبرا بہاری غوث باولک ذکریہ ملتانے نمرید فرمایا ہے جزلے ساڑت پاک فرید علی کے فرمایا فرید تیرا ایسا خاندان چشتہ لے بہش تندرے حضرات زہر دین ماجدہ دیں لا ہوئے فرید پاک نے وضو کرنا آئے شایق شاہب دین سور وردی دے آستانے دی کمائیے تیڑی حضرت نے وضو کرانا آلیے آپ نے فرمایا بھوڑی اممائے مہمان نے وضو کرانا آئے نام فرید آیا پاک پتن چھوئے اے نو وضو کرانا آئے خادمہ جناب سورائی لوٹا مٹکا کچھ سمجھ لے گئی پانی دا بھر کے جزلے گئیانے پاک فرید سرکار رحمت اللہ تعالیٰ لعظہ دلم بیانے وضو کرانا شروع کی تائے ہاتھ دوئی جارے نے کل خاتوں کے چہرے والے خدینے ایک نظر متھ والے کیے وہ بی بی پانی پائی جاندیے فرید پاک ہاتھ دوئی جاندے نے ایک سورائی گی ختم ہو گئی ہے مائی دوگی سورائی لے کے آگے یہ فرید پاک نے ہاتھوں دیوں بھی ختم کر دیتی ہے تیسری سورائی مائی لے کے جدوائی ہے فرید پاک نے اگدی سورائی دنال وضو مکمل فرما لے آئے شاک شعاب الدین سور وردی فرما فریدا نبی پاک سرکار دا فرمان نے شدیا حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے بے دوگوزو کرو کی فائدہ پانی استعمال کرو سورائی نبی پاک سرکار دا فرمان نے فرمایا ہے شاک شعاب دیو سور وردی نو آپ نے فرمایا ہے بزرگا ہے جدوائے آس تیرے آستانے دی خادمہ مذکران لگی ہے ایدے متھے تیلی خیال دیکھے یا دوزکی ہے من خیال آیا ہے قیامت دیا یا المنا گھڑیاں یا گھڑے اصحاب قامتہ کتا تے جنت اندر جاوے اللہ دے ولی دے آستانے دی خادمہ دوزکی اندر جاوے ایک گوارہ نہیں ہے حل گیتا بزرگا جدے ٹائی لوٹے پانی خرچ کی تے ایتے ہاتھ چھوڑا ریاں اُپے تیری مرید لیدے مقدر چھوڑا ریاں وَلِيَلَّا دِلَانُ وَلَكَرْكَي اللہ پاکرین سلامت رکھے ساڑے خاجہ نظام دین اولیاء دے مرید صاحب امیر خسرو سرکار اور انہوں نے سے پوچھا ہے جی تیرا پیر کوالی بڑی سوندہ ہندہ یہ جایز ہے کہ نہ جایز ہے خاجہ نظام دین اولیاء سرکار آپ تا ورود مسعود پہ ہے آپ تا وصال شریف ہو چکے ہیں امیر خسرو فرمایا میں دلیلہ نہیں ہوں دیاں تنامہ دلیلہ دینیاں تو سما شروع کر میرے پیر نہیں ہوری اٹھ کے بہے جاڑا ہے نہ ہوری سبحان اللہ کو ڈار بھی لاکھ ساکتا ہے کوئی نظر لگے انتا ہے خدشہ جنہی ایڑا پندہ اچھی بول سکتا ہوں اجازت جاکو سبحان اللہ اے سون جناب میں لگارد کرن کے وَلِيَلَّا دِلَا دِلَا دِمْ وَالَكَرْنِ وَالِكَرْنِ دِكْوَرِ سَمْجَا سَكْتا اجازت میرے دے بیٹھ بے آدھے نبے لکھنوں کلمہ پڑھا سکتا ہے اجازت آلی حجویری تے روپے اندرے رنگ سارے زمانے نولا سکتا ہوں اجمل مرے پیرنوں رب توفیق پاکشی دارے بیٹھے یای مدینہ دکھا سکتا اون رکھ نظر میرے پاگ نبی سرکار نے فرمایا من عراد آئیں اجلس ما اللہ ہی فالی اجلس ما احلو تصوفے فرمایا جڑا اللہ دِ بلیاں کل بے جاندائے انجئے یہ دنی اللہ دی مجلس اندر بہ گیا ہے تجھے کوئے کہ مولو صاحب آج جڑا آتھاں چاہتے ہیں ایداز فائدہ بھی ہے میں عرض کرنا توچھو ہے نا عزراتی میرے سبحان اللہ تجھے سبحان اللہ کھنا منہ پتہ لگنا تو اسے جاگتے بیٹھے ماشاء آج نیمو چاہنے ہو کہ گھوٹیں جات دیکھ پڑی ہیں دیکھاں پک دیئے انشاءاللہ تجھے کھانی ہیں تو تو انہوں پتہ بول دے تو اڑا کوئی پروگرام نہیں بابی جنت جاندہ عزرات عبراہ علیہ السلام نے پیغام پیجیا شبہ میراج نبی پاگنا ملاقات ہوئی سرکار عبراہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی امت میری طرف آکھڑ کے جنت زیادہ زیادہ بوٹے لاؤ عرض کیتا دادا جی سرکار بوٹے کیوئے لگنے نے فرمایا تو اڑا امتی اک ورن پڑے گا سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ عزیم اللہ دینا دا جنت دے اندر ایک بوٹا لگا دے گا مونتے اچھی آگے سبحان اللہ آج جناب اکرامی کہ تو نہ لگا بیان کرنا حضرت عبداللہ بن مبارک اے امام العیمہ کشف الغمہ سراج الرمہ امام عزبون افاسرکار دے شاگرد نے امام بخاری دے استاد نے دے استاد نے بلوہ تشریف فرمان آپ دیکھ مجوسی نہ مقالمہ ہو گیا آتش پرست مجوسی کہنے لگا اگر میرا خدا آپ نے فرمایا رب میرا خدا اے اگر ساڑا خدا ایلات مبود سہیدی پوجہ کرنے آپ نے فرمایا رب العالمین کائنات سچا خدا پالنہار حضرات مقالمہ ودیائے اللہ دیولی نے فرمایا رب دبندہ آگر تیرا خدا رب میرا خدا چل تیرے خدا کل فیصلہ کرا لیمی آپ دیندہ پندوے چلے جانے اگر تیرا خدا سچا ہویا تین مچا لگے گا میرا خدا بھی ہے ایسی سچا جنہ رب العالمین حضرات اے گرامی قدر فیصلہ ہو گیا اللہ دو ولی نے مجوسی دات پھڑے آگر بھی اندر چلے گئے آگر نہ مجوسی نو ساڑ دیئے نہ اللہ دو ولی نو ساڑ دیئے رب دو ولی نے با نکل کے دعا مانگی مولا آگر پوجڑ والا دی زندہ رب دی عبادت کرن والا دی زندہ رب سمجھ دی اندر نہیں ہوں دا رب کائن آگر فول دائی میرے بندے آگر نے قدی معاف نہ کر دی ایدہ ہاتھ تو جو پھڑ آئے ایدہ ہاتھ تیرے آگر دی اندر جو آگے آئے ہاتھ چھٹ کے آگر دی اندر جا جیسے لی جناب ہاتھ چھٹ کے آگر دی اندر گئی نہیں جناب مجوسی مقاق نے لے لے آئے جلسا دی جلا دی آئے اور اللہ دا ولی آگر دی اندر کھلو کے گمبہ دے خدرہ والمو کر کے میرے نبی دے اللہ دے سچے دے ولی دے امید رکھن جی اللہ قبر کی آمد گرمی تو محفوظ فرمال لے اور اے جی تسی محبوبان خدا محببت کر دیو نا بیکن اللہ دے ولی دا اور سے بلا شبا ماشاء اللہ سید سن اور شہید بھی نے کئی دوت بے درج تسی آئے ہو اے سمجھو کہ اللہ دا اے نام تو آئے ہوتے میں ایک مثال آرز کرنا دو بزرگ بندی نہیں ایک چشتی نہیں حضرت مجدد الفثانی سرکار اور دوسرے حضرت بابا فری سرکار رحمت اللہ تعالی مجدد باگ سرکار خات بنا نا 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 سرکار آج میرے پی دا ارز سرکار او نا فرما بچے سرکار اسی بڑی عزت ہی جگہ لیکن میرے پانی کرو نراز بھی نہیں ہونا تو میں اجازت بھی دیو حضرت نے فرما خدا دے بندے شامی ٹر جائیں تھوڑا وقت لال بچے رو سرک سرک نراز نراز نسر نا نا مڑے تو حضور مجدد باگ فرما رکا لے جا تی دربار تو بار درخت تلے بزرگ بیٹھا ہوئے گا میرا رکا انہوں دیں جیب چکا ڈکن کاغذ آدھے نار لکی رہا دو چار مار کے دیتا انہیں اٹھا پکے بھجے چھپا لے بزرگ تشریف محضور سلام ہوئے فرما مالک بزرگ آپ پڑھ کے مسکرابے انہوں بندہ رہانو کہ سرکار تشریف رکا دیتا تشریف پڑھ کے مسکرائے انہا جو آپ ارشاد فرمایا تشریف پڑھ کے مسکرائے نام پڑھن جو کہ نام میں کو لفظ نظر آیا میں نو چولن دس تشریف لکی آئے بکہ ضائع کر دیو کارو باہر چھڑ کے انہوں منع کرو کیوں اتھے بلان دیو انہوں جواب لے کے پیجے کہ پورا ٹیل لائے تیتو ایک نائی نہیں ڈھکیا گیا پوری خدائی کی میں ڈھکڑا دبارہ تشریف دبارہ سبالہ میں دبارہ پڑھنا تشریف دبارہ سبالہ اللہ بچولے سرکار تسا رکھا دیتا دیو بزرگ پڑھ کے مسکرابے انہوں جواب دیتا دی تسا مسکرابے ایت ایت سو بھئی تسا کی لکھے آئے فرمایا میں کاغل لکھیا سی فریدہ منع کر سال بعد اتنے لوکہ نو بلا کے کارو بار چھڑا کے تبکیز آیا لوکہ مخلوق اللہ جو نیاستان عدی ہوں دی اے رابط آئی نام اے سوا تجناب گرام قدر پیر بہوسر کا رحمت اللہ تعالی لے بولے ہاں فرمون دنے در محبوب خان آقا بھائے دیتے عاشق سجد میں کر دی میں جاہل بلگیاں دی گل نہیں کر رہا میں انہ دی گل کر رہا نبی پاگ دی شریعت نبی نگ نگ آن دینے چیرے دی حضور دی سنت سرت نبی پاگ دا امام دی والے دیکھ خدا یاد آجم دائے در محبوب خان کا پائے جتے عاشق سجد دے کر دے خوئی یار دی آبے زم زم جتوں گھٹ پیاسے کر دے دو دو زلفان بچے دو نیم مسل لے جتے چار مذہب آر رل رل دے ہم پاگ شاہ مکہ کی جانا ہے جتا حج ہم 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 بچے در دے ہم اللہ سونا صدقہ حضور کریم علیہ السلام زنف گرا گی دا